بلٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ سپریم کورٹ سے ایک اور بڑا حصیفہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے حصیفے کے ایک روز بعد سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس اجاز الحسن بھی مصطافی ہو گئے جسٹس اجاز الحسن نے اپنا حصیفہ وزارت قانون و انصاف کو بجوا دیا وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف ہونے والی کاروائی پر معترض دے آج ہونے والے کانسل اجلاس میں بھی شرکت سے معذرت کی جسٹس مظاہر نکوی کے بعد سپریم کورٹ سے ایک اور بڑا حصیفہ آ گیا سینئر جج اور سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبر جسٹس اجاز الحسن بھی مصطافی حصیفہ صدر مملکت کو بجوا دیا جسٹس اجاز الحسن نے دو روز قبل سابق جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی سے اختلاف کیا تھا اور آج سپریم جوڈیشل کانسل کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی جس کے بعد جسٹس مانسور کو کانسل میں شامل کیا گیا جسٹس اجاز الحسن کے اسطیفے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں اہم تبدیلیاں بھی آ گئیں جسٹس مانسور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس ہوں گے جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی اہم تبدیلیاں جسٹس مانسور علی شاہ اور جسٹس یہیہ افریدی جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن گئے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے لیے دوسری کس کی منظوری دے دی پاکستان کو ستر کروڈ ڈالر کی کس فوری جاری کی جائے گی وزاعت خزانہ پاکستان کے لیے کرز کس کی منظوری سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت دی گئی پہلے اقتصادی جائزے کی تکمیل پر سٹاف لیول معاہدہ پندرہ نومبر کو تیہ پایا تھا پاکستان کو کرز پروگرام میں سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے ہیں آئی ایم ایف سے ستر کروڈ ڈالر ملنے سے جاری کردہ رقم ایک اشاریہ نو ارب ڈالر ہو جائے گی پاکستان موسیق نون کی ترجمان مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ صیفے دینے سے جان نہیں چھوٹے گی جوجوں کو اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا عوام بھولے گی نہیں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف تمام مقدمات سے بائزت بری ہو رہے ہیں اکتیارات کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے آج سازشی چہرے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں نواز شریف چوتھی بار عوام کے ووڈ کی طاقت سے وزیر آزم بننے جا رہے ہیں یہ استیفہ دینے سے بات نہیں بنے گی یہ حساب اور کتاب ہوگا یہ احتساب ہوگا اگر تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کا احتساب ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے اپنے پورے خاندان کو کرتا ہے اپنی پوری جماعت کو کرتا ہے تو پھر چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو اس کا احتساب لازم ہوتا ہے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا پیشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست سمات کے لئے مقرر چیف جسیس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آج سمات کرے گا اسلامباد سے رپورٹ دیکھیں بلے کے نشان کا معاملہ فائنل راؤنڈ میں داخل پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دینے کا پیشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج الیکشن کمیشن کی درخواست اعتراضات دور ہونے کے بعد آج سمات کے لئے مقرر الیکشن کمیشن کی درخواست پر چیف جسیس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سمات کرے گا بینچ کے دیگر ججز میں جسٹس مسررت حلالی اور جسٹس محمد علی مذر شامل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پیشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے پیشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دیا تھا جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جسے ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اعتراضات لگا کر واپس کیا گیا بعد اضافہ الیکشن کمیشن نے اعتراضات شدہ دستاویزات کو درخواست سے حضف کرتے ہوئے ترمیم شدہ اپیل دائر کی اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کا ان کیمرہ ٹرائل کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اطالت نے اٹرنی جنرل کو کہا کہ اگر آپ کاروائی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے کریں جب آرڈر پاس ہوا تھا سائفر کیس میں بڑی پیش رفت ٹرائل کورٹ کی کاروائی پر حکم امتناخ ختم سودہ دسمبر کے بعد کلمبند ہونے والے گواہوں کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرانے کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے بانی تحریک انصاف کے درخواست پر سماد کی اٹرنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ ہماری گزشتہ سماد کی پیشکش سے درخواست گزار کے وکیل مطمئن ہیں ان کیمرہ کوسیڈنگ میں چار گواہوں کے علاوہ دیگر تمام کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرانے کو تیار ہیں بانی طریقہ انصاف کے وکیل سلمان حکم راجہ نے کہا کہ کاروائی کو چودہ دسمبر کے پوائنٹ سے دوبارہ شروع ہونا چاہیے عدالت کو ٹرائل کورٹ کی جس کا کنڈکٹ بھی دیکھنا چاہیے دو رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد بھی انہوں نے مکمل ان کیمرہ پروسیڈنگ کا آرڈر پاس کیا جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے اٹرنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا اٹرنی جنرل صاحب اگر آپ کاروائی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے کریں جب آرڈر پاس ہوا تھا انصافت دہشتگردی کی عدالت نے دہشتگردی کے بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا تو شاکھانہ ریفرنس میں چار گواہوں کے بیانات کلم بند کر لیا گئے دونوں کیسز کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی اسلامباد سے رپور دیکھیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی سماعت بانی پی ٹی آئی دہشتگردی کے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش انصداد دہشتگردی عدالت کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بجوانے کا حکم تو شاکھانہ کیس میں چار گواہان کے بیانات کلم بند بانی پی ٹی آئی کو ای ٹی سی راول پنڈی کے جج ملک اجاز آصف کی عدالت میں پیش کیا گیا اس موقع پر سات تفتیشی افسران بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے پولیس کی جانب سے تفتیش کے لیے تیس روزہ مزید جسمانی ریمانڈ کی استعدادہ مسترد کر دی تو شاکھانہ ریفرس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ بشیرہ بی بی عدالت میں پیش نہ ہوئی نیب کی جانب سے نو گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے توشہ خانہ کے سیکشن آفیسر بنیامین ایڈیشنل ڈیریکٹر نیب کیسر محمود جوائنٹ ڈیریکٹر اس بی پی ساجد خان اور اسیسٹن ڈیریکٹر وزارت خارج محمد فہم کے بیانات کلم بند کر لیے خواتین گواہان آپریزنگ آفیسر رابیہ سمد اور سابق ایسو توشہ خانہ نیدہ رحمان کا بیان وکیل صفائی کے اعتراض کے بعد کلم بند نہ ہو سکا شباہ شریف فیملی کی منی لانڈنگ کیس میں بریت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا درخواست میں کہنا ہے کہ پندرہ ہزار ٹرانزیکشنز کے ذریعے سولہ عرب کی منی لانڈنگ کی گئی شباہ شریف اور ان کی فیملی کو کیس سے بری کرنے کا فیصلہ قلعدم قرار دیا جائے محمد اشباہ کی رپورٹ دیکھئے شباہ شریف فیملی کو منی لانڈنگ کیس سے بری کرنے کا فیصلہ چیلنج سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئر کر دی کہا کہ کیس کی انکوئری کے دوران اٹھائیس بینامی اکاؤنٹ سامنے آئے پندرہ ہزار ٹرانزیکشنز کے ارکارڈ بھی موجود تھا جسے چلان کا حصہ بنائے گیا شہزاد اکبر کا موقع ہے کہ کیس کے چلان میں سو گواہوں کی فیرست فراہم کی گئی پندرہ ہزار ٹرانزیکشن کرز دیئے سولہ ارپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ایف آئی اے سینٹر ٹرائی کورٹ نے شباہ شیف اور حمدہ شباہ کو دستویزی ثبوتوں کے باوجود بری کر دیا سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا مزید کہنا ہے کہ چار ہزار صفات پر مشتمل دستویزی ثبوتوں کے ساتھ کیس کا چلان جباہ کریا گیا عدالت آلیہ ملزموں کو بری کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے ریٹرننگ افسران نے قومیوں سبائی اسمبلیوں کے میدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں جاری کر دی ہیں راولپنڈی کی قومی اسمبلی کے پانچ حلقوں سے ایک سو سنتیس امیدوار انتخابی میدان میں ہوتنے کے اہل قرار دے دی گئے اسلامباد کے قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں ایک سو اکیاسی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں اسلامباد سے ریپورٹ دیکھئے ریٹرنگ افسران نے امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں جاری کر دی راولپنڈی کے قومی اسمبلی کے پانچ حلقوں سے ایک سو سنتیس صوبائی اسمبلی کے دس حلقوں سے تین سو پچانویں امیدوار عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار اسلامباد کے تین حلقوں سے ایک سو اکیاسی امیدواروں کے نام نظر ثانی فہرست میں شامل راولپنڈی کے حلقہ نی tightening 52 سے 24 نی 53 سے 31 نی 55 سے 37 امیدواروں کے نام نظر ثانی فہرست میں شامل ہیں نی 56 سے 40 نی 57 سے 35 امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے پی پی 38 سے 31 پی پی 9 سے 24 پی 10 سے 42 امیدوار انتخابات کے لیے اہل قرار دیئے ہیں پی پی 12 سے 34 پی پی 13 سے 42 اور پی پی 14 سے 38 امیدوار مدد مقابل ہیں پی 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 پندرہ سے بیالیس پی پی سولہ سے چھتیس اور پی پی سترہ سے تنتالیس امیدوار میدان میں ہیں جبکہ پی پی اٹھارہ سے تیسٹھ امیدواروں کے نام نظرسانی فرس میں شامل ہیں